داز کے ساتھ پیغام حق پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے یا رسول اللہ حق چاری یا علی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی مجاہد ختم نبو زندہ وار زندہ وار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاکِ تیبہ لگا لوں تجھے آنکھ سے تُو نے چومے حبیبِ خدا کے قدم خاکِ تیبہ لگا لوں تجھے آنکھ سے تُو نے چومے حبیبِ خدا کے قدم بن گئی تُو حقیقت میں خاکِ شفا پڑ گئے تُوش پہ جب مصطفیٰ کے قدم سوہان اللہ ماشاءاللہ سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلامیِ رسول میں جو ہونا عشقِ مصطفیٰ کیا پت تو زندگی خضول ہے خاکِ تیبہ لگا لوں تجھے آنکھ سے تُو نے چومے حبیبِ خدا کے قدم بن گئی تُو حقیقت میں خاکِ شفا پڑ گئے تُوش پہ جب مصطفیٰ کے قدم اور چاند پر جانے والو مبارک تُو ہے چاند کی سرزمی پر پہنچنا مگر یہ وہی چاند ہے جس نے میراج میں پہلے چومے حبیبِ خدا کے قدم پردلو منی کی پیاری نداؤں میں جب گزرِ عرشِ مولا سے محبوبِ رب حکمِ آیا کہ اے عرش تُو باعدب چوم لے آج خیر الورا کے قدم قصطانِ زیوکار جو میرے آقا علیہ السلام اپنے کسی امتی پر احسان فرماتے ہیں تو اسے تحفے میں عشقِ رسول اطاق فرماتے ہیں اور عشقِ رسول کمایا نہیں جاتا خریدا نہیں جاتا یہ بارگاہِ نبوی سے اطاق کیا جاتا ہے اور ہر عاشق اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے کوئی اڈیالہ جیل میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے کوئی علم و دین کی صورت میں میاں والی کے جیل میں جا کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے اور کسی سے رہا نہیں جاتا تو سچڑی ویزا کے بہانے جا کے گستاخ کو جرمنی میں واصل جہنم کر کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے ایک غزوہ کا موقع تھا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ لانا چاہتے اور اب کی بارگاہ میں لے آؤ تو سیدنا عثمان غنی گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے صدی کے اکبر گھر کا پورا سامان اٹھا کے لے آئے رسول اللہ نے سوال کیا صدی گھر میں کچھ چھوڑا کہتے جی یا رسول اللہ سب کچھ چھوڑ دیا گھر میں کہتے ہیں سب کچھ تو ادھر لے آئے تو گھر میں کیا چھوڑا کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اور پھر ایک صحابیہ کے پاس کچھ نہیں تھا اپنا دودھ پیتا بچہ اٹھا کے لے آئیں رسول اللہ نے مسکرا کے سوال کیا کہ میں اس کا کیا کروں گا تو فرمارے لگی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں تھا بس تیر برسائے گا یا آپ پہ تو اس کو ڈھال بنا لی جئے گا ایک صحابیہ رسول کے پاس کچھ نہیں تھا چند کھجوریں اٹھا کے لے آئے رسول اللہ کے پاس آکے رونے لگ گیا رسول اللہ کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جام بھی تمہاری ہے رسول اللہ نے پورے سمان پہ بکھیر دی کہا کہ تم سب پہ سب قد حاصل کر گئے ایک صحابیہ رسول نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نکالی کملی ہوڑی ہوئی ہے بعد میں زیارت نصیب نہیں ہوتی لیکن چاہے جون جولائی کی سخت گرمی ہی کیوں نہ ہو وہ صحابیہ رسول کالی کملی اڑے رکھتے سوال کیا گیا یہ کیا معجرہ ہے جواب دیتے ہوئے لے اپنے آقا کو اسی علداز میں دیکھا ایک جگہ سے رسول اللہ گزر رہے تھے درخت کی ٹہنی تھی تو ذرا جھک کے گزرے تو بعد میں درخت موجود نہیں تھا لیکن صحابہ جب بھی گزرتے تو وہاں سے سر جھکا کے گزرتے آپ کی پوچھیں کس کتاب میں لکھا ہے ایسا کرنا یہ کتابوں کے نہیں عشق رسول کے معاملات ہیں دوستانی زیبکار اب آتے ہیں تربیت کی طرف سلام ہے اس ماں کو جس نے عامر چیمہ جیسے نوجوان کی تربیت کی ماں کا کیا کردار ہوتا ہے جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت امہ امارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کو بھیجا گیا کہ جا کے اسے بتاؤ کہ تم کذاب ہو جھوٹے ہو اور اسلام قبول کر کے راہ راست پہ آ جاؤ جب وہ گئے تو اس نے سوال کیا کیا میں نبی نہیں ہوں انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو کذاب ہو وہ کہتا ہے ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دو پھر پوچھا کیا میں نبی ہوں یا نہیں کہتے ہیں تم جھوٹے ہو کذاب ہو کہتے ہیں دوسرا ٹکڑا کاٹ دو پھر پوچھا کیا میں نبی ہوں یا نہیں کہا جھوٹے ہو کذاب ہو اس نے کہا تیسرا ٹکڑا کاٹ دو کردے کردے پورا جسم کاٹ دیا گیا اور جب ان کی شہادت ہوتی ہے اب سنے ماں کی کیا تربیت ہے جب خبر پہنچتی ہے کسی نے کہا حضرت امہ عمارہ سے کہ محمد عربی نے تمہارے بیٹے کو شہید کروا دیا تو تاریخی جواب دیا کہ واللہ میں نے اسی دن کے لیے اپنے بیٹے کو پیدا کیا تھا دوستان زیوکار لاہور سے ایک برات جا رہی تھی مال روٹ سے تو فارنگ کی آواز آتی ہے تو دولے کی ماں کہتی ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی تو راہ چلتے ایک رہگیر نے مسافر نے کہا کہ ختم نبوت کے جانسار اپنے آقا پہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو وہ ماں براتیوں سے معذرت کر لیتی ہے اور اپنے بیٹے جو دولہ ہے اس کے سر سے سہرہ چین لیتی ہے کینچ لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا دودھ ماف نہیں کروں گی اب وقت ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے کا اور جب اس بچہ وہ جاتا ہے اس ختم نبوت کی تحریک میں اس کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے تو شہادت سے پہلے کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا میری ماں کو کہنا تمہارے بیٹے نے پشت پہ کوئی گولی نہیں کھائی جب ماں ایسی ہوں گی تو بیٹے پھر ممتاز قادری جیسے ہی ہوں گے جب ماں ایسی ہوں گی تو بیٹے پھر قاضی مرید حسین جیسے ہی ہوں گے میں بچپن سے میں جذباتی بات نہیں کر رہا لیکن اسے سمجھیں آپ چھوٹے سے تھے تب سے ایک شیر سنتے آ رہے ہیں کہ جناب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ محمد سے وفات ہوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں میں جب سکول میں تھا میں نے یہ شیر سنا میں جب کالج میں گیا میں نے یہ شیر سنا میں یونیورسٹی میں گیا میں نے یہ شیر سنا میں نے کہا اقبال ساری زندگی اللہ سے شکوا کرتے رہے میں آپ سے شکوا کرتا ہوں مجھے شیر کی سمجھ نہیں آئی یہاں تک سمجھ گیا کہ کی محمد سے وفات ہوں نے تو ہم تیرے ہیں رب کہتا ہے تم نے میرے حبیب سے وفا کی تو میں تمہارا لیکن اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں سب کچھ تمہارا میں نے کہا میں اپنی پریکٹیکل لائف میں سے امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تب جا کے مانوں گا تو زندگی کے بائیس سال گزارنے کے بعد پھر میں نے وہ منظر دیکھا کہ جب میں نے ایک آٹھ ہزار کمانے والے الیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا تو سمجھ آ گئی ہے جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں کیا بات کیا بات شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفات ہوں نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ درس ہم تو کالیجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا ہمیں اتانے ملتے ہیں تو اسی سارے مولوی ہو کیونکہ میں سٹوڈنٹ پولٹیکس میں رہا انجومن طلبہ اسلام سے میری تربیت ہوئی اور فخر سے کہہ سکتا ہوں غازی عامر شیمہ کی تربیت کرنے والی بھی انجومن طلبہ اسلام تھی میں اکثر کالیجز اور یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو یہاں تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں آپ کا مقابلہ اگر ہے تو وہ مذہبی تنظیموں کے ساتھ ہمارا مقابلہ لا دین تب کے لبرٹس کے ساتھ ہوتے ہیں حضرت وہ آپ بہتر جانتے ہیں وہ مسلک سے بالہ تر آگے پورے مذہب کو جو ہے نا نشانہ بناتے ہیں تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں لوجیکلی بات کرو پولٹیکلی بات کرو یہ مولویوں والی باتیں نہ بتاؤ میں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ مجھے غازی علم و دین سے محبت کا درس قائد عظم نے دیا جب غازی علم و دین شہید نے راج پال نامی گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تو پورے برے صغیر سے چندہ اکٹھا کر کے قائد عظم کو دیا گیا کہ آپ کیس لڑیں سب سے مہنگے وکیل ہیں تو محمد علی جنہ نے کہا کہ میں اس کیس کے پیسے نہیں لوں گا اول تو انہوں نے اور علامہ اقبال نے کہا کہ میں اس کے اور رسول اللہ کے درمیان حائل ہونا ہی نہیں چاہتا عشق اپنے پیسلے کرنے میں خود ہی بڑا دلہر ہے لیکن جب انہوں نے کیس لڑا تو گئے غور سے توجہ کیجئے گا غازی علم الدین سے کہتے ہیں علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے جب گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا تمہیں تمام ثبوتوں اور شوایط کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں غازی علم الدین نے جواب دیا مشٹر جناع زندگی چھے پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش اچھ رہ کے کیتا ہے پھر کمرہ عدالت میں گئے یہ بہت بڑی بات کرنے جا رہے ہیں دور حاضر کے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا پھر یہ وہ پرچے کٹوا دیتے ہیں اور سو مسئلے بن جاتے ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں خیر جب کمرہ عدالت میں گئے غازی علم الدین شہید تو جج نے کہا علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا تم نے توہین عدالت کی ہے جواب مورخ نے سنیری حروف میں لکھا کہ جج صحاب جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتا یا رسول دوستانی زیوکار اب آتے ہیں اس بات کی طرف جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دلائی جاتی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہمارے اندر سے ایک چیز بلکل ختم کر دی گئی اور ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا ذمہ ہی نہیں ہے اور ایون اگر کوئی مولوی صاحب یا علامہ صاحب یہ بات کرتے ہیں اگلے دن غائب ہو جاتے ہیں وہ بات ہے جہاد و غیرت کی بات ایک بات یاد رکھنا مسئلہ کشمیر اگر میری تقریروں سے یا ایک صاحب اقتدار بندے کی بیانات سے حل ہو جاتا ہے تو بہت پہلے حل ہو چکا ہوتا ہے سمجھدار کیلئے اشارہ کافی ہے ہم اگر بندوق پکڑ کے وہاں جان ہی رہے تو جو بندوق پکڑ کے گیا اسے تھپکی دے دو اسے نہ پوچھو کہ کس طرح ہاتھ بنتے ہو وہ عزت ڈیزرف کرتا ہے کیونکہ جب کفر نے تم پہ حملہ کیا اس نے نہیں پوچھی یہ باتیں آپ کو نہیں پتا کہ کرسچن جو آپ کے خلاف ہے وہ کیتھولک ہے یا پروٹیسٹینٹ ہے یا آرثوڈاکس ہے یہ ان کے مقادے بھی فکر ہیں آپ کی جب بھی جنگ ہوئی تو عیسائیوں سے ہوئی ان کے مکتب ہے فکر سے نہیں ہوئی اب بات آگے میں ایک چیز بہت اہم سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں معاشی استحصال ہے ہمیں آسیہ کو رہا کرنا پڑا ہم نے کرزے لینے تھے ہم نے فلاں فلاں بندے کو گرفتار کرنا پڑا ہمیں کرزے چاہیے تھے ہم آپ کیا چاہتے ہیں میں کشمیر میں جا کے ہندوستان کے خلاف جنگ کر لوں پتہ نہیں ہے ہم غریب ہیں اب سنو غربت میں گزارا ہو سکتا ہے بے غیرتی میں گزارا نہیں ہو سکتا اب سنیں محمود غزنوی جب سومنات پہ ستاروہ حملہ کرنے گئے سومنات کے بدھ کو تار تار کرنے سے پہلے ہندو بنیے نے پورے برے صغیر کے سونے ہیرے جوائرات لاکے محمود غزنوی کے قدموں میں رکھ دیئے اور کہا کہ تم لوگ جو مسلمان ہونا کھانے کو دو وقت کی روٹی نہیں ہے تم لوگوں کے پاس پہننے کو صحیح کپڑا نہیں ہے تم لوگوں کے پاس یہ لو سونے لو ہیرے لو جوائرات لو اپنے معاشی صورتحال بہتر کرو اس بدھ کو بخش دو محمود غزنوی کا اب سنیں غیرت کیا ہوتی ہے محمود غزنوی کہتا ہے کہ آج اگر میں اس سونے ہیرے جوائرات کو تسلیم کر لیتا ہوں اور اس بدھ کو بخش دیتا ہوں تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بدھ فروش کے نام سے جانیں گی بدھ شکن کے نام سے نہیں جانیں گی شکوہ میں علامہ ایک بار لکھتے ہیں اے اللہ تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دین ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں ناجشتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی اور ہاں تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیخ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے اور تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا لیکن 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 جوابِ شکوہ میں ایک تھپڑ رسید ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو جواب آتا ہے تھے تو آبا جواب آتا ہے میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو کہ باہر سے کوئی محمد بن قاسم آئے گا اور آفیہ صدیقی کو واپس لے آئے گا ہمارے حکامِ بالا سے تو واپس نہیں آتی تم کیوں نہیں یہ کیوں ہوتا ہے جب آپ سارا سال داند بجاتے رہیں گے نا جب آپ سارا سال ڈھول ڈھمکے میں خوش رہیں گے تو حاکے میں وقت بھی آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے داند بجائے گا وہ کانسٹس کرے گا تاکہ مجمع لگے اور اس کی بات کسی بہانے سنی جائے پھر جب آپ دیکھیں ربیہ الاول میں سارے محافل انات کراتے ہیں تو حاکے میں وقت بھی محافل انات کرا لیتا ہے کہ کسی بہانے عوام کو اپنی طرف متوجہ کریں اسی طریقے سے آج یہ جہاد جہاد کرنا شروع کر دو ایک وقت آئے گا جب حاکے میں وقت بھی کہے گا آپ گھوڑے تیار کر لو مجبور ہو جائے گا یاد رکھو قومیں جنگ لڑتی ہیں افواج نہیں لڑتی قوم دلاسہ دیتی اپنی افواج کو یہ چوینڈا پہ سیولینز تھے جنہوں نے جسموں سے بم باندھ کے ہندوستانی ٹینکوں پہ کوت پڑے تھے یہ مائے بہنے تھی جنہوں نے کھائیاں بیلچے لے کے نکل گئی تھی وہ ماں تھی پتھان وہ جی اچ کیو میں چھ ستمبر کی تقریب تھی اس سے پوچھا گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا کیا تاثرات ہیں میں سوچ رہا تھا وہ آئے گی میں اس تقریب میں موجود تھا میں نے کہا اب وہ روئے گی کہ بیٹا بڑا یاد آتا ہے لیکن افرین ہے اس پتھان ماں پہ وہ کہتی ہے وطنہ چرخہ پمشے اگر اندھر نے ڈٹ کے بولو وہ پتھان ماں کہتی ہے میں سوچ رہا تھا وہ آکے روئے گی کہ بیٹا بڑا یاد آتا ہے لیکن افرین ہے اس پتھان ماں پہ وہ کہتی ہے وطنہ چرخہ پمشے وطن پریشان نہ ہو پٹھان ماہ زندہ جو اپنے بچوں کو تشپے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں تو جس قوم کی ماہیں ایسی ہوں اس قوم کو دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی لیکن شرط یہ ہے اوپر بیٹھا ہوا شخص غیرت مند ہو اب سنیں ایک بہت قابل غور بات ایک ہوتے ہے بات کہ میں آپ سے نعرے لگواؤں لیکن بات یہ ہے اب قوم کی تربیت کی بہت سکت ضرورت ہے مجھ میں خود بڑی خامی ہیں حضرت صاحب خطاب کر رہے تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بول رہے ہیں بار بار اور واقعی میں وہ اسٹاہی بات تھی کھری اور سچی باتیں انہوں نے کی اب ایک چیز جس کی خامی پائی جاتی ہے وہ اقبال کہتے ہیں نا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا یہ اب اس کی طرف آئیں نیو یورک ٹائمز چنہ گلف بار ہوئی اسرائیل نے بری طرح شکست دی تمام عرب ممالک کو تباہ کر دیا اسرائیل کو بنے کچھ عرصہ ہوا تھا تو ہوا کیا کہ اس کی جو وزیر آزم تھی گولا مایر اس سے نیو یورک ٹائم ایک بین الاقوامی سطح کا اخبار ہے اس کا نمائندہ پوچھتا ہے آپ نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا سب کچھ بیج دیا کھانے کو کچھ نہیں تھا آپ کے پاس اور امریکہ سے اصلہ خریدا یہ کہاں سے سیکھا آپ نے اب سنیں وہ کہتی ہے میں جب رسول اللہ مسلمانوں کے نبی کو پڑھ رہی تھی تو میں نے ان سے سیکھ لیا یہ بات کہتے ہیں کیسے سیکھا آپ نے اب سنیں غور سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا لیکن گھر کی دیوار پہ نو تلواریں لٹک رہی تھی مجھے یہ سبق ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے مسلمان اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے دوستانی زیوکار یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کے بعد حضرت دو کام ہوئے مسلمانوں کو کیسے شکست دی جائے انگریز نے کہا دو کام کرو ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو انٹروڈیوز کر آیا کہ یہ جہاد کی نفی میں کتابیں لکھے کہ دور حاضر میں جہاد جائز نہیں ہے نمبر ون یہ سب سے امپورٹن کام جو سے سونپا گیا اور نمبر ٹو دل سے اس کے مصطفیٰ کی تڑپ کو نکال دو علامہ کفایت علی کافی کو جب انہوں نے جہاد کا فتوہ دے دیا جنگِ آزادی میں تو انہیں کہا گیا یہ فتوہ واپس لینے آپ بڑے بزرگ ہیں ہم معاف کر دیں گے انہوں نے کہا نہیں یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کے لئے پڑھا ہے نا چھوڑنے کے لئے تو نہیں پڑھا تو ان کے سامنے علماء کو توپوں سے باندھا گیا اور پھر ان کے چیتڑے اڑائے گئے دنیا نے دیکھا پھر علامہ کفایت علی کافی سے کہا فتوہ واپس لو انہوں نے نہیں لیا اب سنیں وہ بزرگ تھے ان کی کمیز اتاری گئی اور اس طریقے پھیری گئی اور وہ اس طریقے یہ ڈالنز والی نہیں ہے بیٹا میرے بھائیو وہ اس طریقے جو ہیں وہ اس میں کوئلہ ڈالا جاتا تھا بہت بھاری وزنی اپنے دادی نانی سے پوچھئے گا یہ بزرگ جانتے ہیں وہ اس طریقے پھیری گئی پھر مرچے پھینکی گئی ان کے وہ جب چمڑی اتر گئی پھر اس طریقے پھر انہیں جب پھانسی کے پھندے پہ اگلے دن لے کے جایا جا رہا تھا پھر ترو تازہ ہو کے دبنگ طریقے سے جا رہے تھے اور تب یہ ناتیا کلامات لکھے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اس کا پسے منظر یہ ہے تو انگریز نے کہا کیسے مسلمان کو شکست دو وہ ایسے شکست دو وہ فا کا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور پھر ان کے بڑے بڑے سرداروں نوابوں شیخوں کو عورت اور شراب کا عادی کر دو وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو آج یہی کچھ ہو رہا ہے آج ہماری تلواریں ڈانلڈ ٹرم کے آگے رکس کرنے کے کام آ رہی ہیں ایوبی نے کہا کہ جب مسلمان کی تلوار پہ عورت اور شراب آ جاتی ہے تو وہ زنگالود ہو جاتی ہے اور وہ حکمران بے غیرت ہو جاتا ہے پھر وہ تلواریں کشمیر برما اور فلسطین کے لیے نہیں اٹھتیں اب میسج کیا ہے آخر میں جو پیغام میں دے کے جانا چاہتا ہوں جو ماں بہنیں سن رہی ہیں ان کے لیے بالخصوص کہ آنے والی نسلوں کی تربیت آپ لوگوں نے کرنی ہے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں کہ بچہ تمہارے ہیروز وہ نہیں ہیں جو نساب میں زبردستی تمہیں پڑھائی جاتے ہیں تمہارا ہیرو وہ ہے جو محمد بن قاسم سترہ سال کی عمر میں ایک بہن کے خط کے پیچھے آکے سندھ پہ چڑھائی کر چکا تھا تمہارا ہیرو وہ ہے جو تارک بن زیاد کی صورت میں جب اس نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر دس گناہ بڑا ہے اور واپسی کا رستہ صرف کشتیوں کے ذریعے جانا ہے تو اس نے کشتیاں جلا دی اور شہادت کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا پیچھے رکھ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تب جا کے جہادی اولادیں پیدا ہوں گی اور تمہارا رول موڈل وہ صلاح الدین ایوبی ہے کہ شام سے مسلمانوں کا کافلہ جا رہا تھا اب دیکھیں اسلام امن کا درس دیتا ہے میں وہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں تو اسے سلیبیوں نے روک دیا عیسائیوں نے اور مسلمانوں کو تظلیل کا نشانہ بنا کے اس سلیبی جرنل نے کہا کہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد بلاؤں نے تمہاری مدد کے لیے آئیں جب ایوبی کو یہ پیغام پہنچا تو وہ غیظ و غضب سے اٹھ گئے اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ مجھے تب تک شہادت نہ دے جب تک میں دو کام نہیں کرتا نمبر ون جب تک میں بیت المقدس فتح نہیں کرتا اور نمبر ٹو جب تک میں اس گستاخ سے بدلہ نہیں لے لیتا تب تک مجھے موت نہ دیں دو سال سکون کی نیند نہیں سو سکے یہ عالم تھا اس عاشق رسول کا اس چیف اپ آرمی سٹاف کا یہ ہوتے ہیں چیف اپ آرمی سٹاف دلیر دبنگ بیت المقدس فتح کیا گیا تمام سلیبی جرنیلوں کو لائنوں میں بٹھایا گیا اسلام کیونکہ امن کا درست دیتا ہے اس لیے تمام سلیبی جرنیلوں کو پانی پلا کے اپنی امان میں لے لیا گیا لیکن سیادی سیادی اسلام غیرت کا درست بھی دیتا ہے کہ جب اس سلیبی جرنیل کو دیکھا جس نے گستاخی کی تھی تو ایوبی پھر اٹھ گئے غصے سے اور کہا تو وہ تم تھے جس نے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو لو دیکھو رسول اللہ نے اپنے غلام کو بھیج دیا آج اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ تمہارا رول موڈل نور الدین زنگی ہے جس نے گستاخوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے پرتے تھے رسول اللہ نے مجھے چنا اس کام کے لیے اسی لیے آج اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت سے جیئیں دنیا آپ کو بھکاری نہ سمجھے دنیا آپ کو کم تر نہ سمجھے دنیا آپ کو اپنا غلام نہ سمجھے تو اس کا ایک ہی حل ہے اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کے بارے میں پڑھائیں اپنے بچوں کو کیا ہے گھٹنے نہ تیک دے کوئی باطل کے سامنے بچوں کو پھر سناو تم قصہ حسین کا آج بچوں کو حضرت سیدہ سکینہ کے بارے میں بتائیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دلیری کے بارے میں آج بچوں کو بتائیں اپنی بیٹیوں کو کہ تمہاری رول موڈل حضرت رابیہ بسری ہیں حضرت امہ امارہ ہیں حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ہیں اور ایک بات یاد رکھنا نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں آج ان محافل میں بھی اگر ہم نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کریں شاید مغرب کو اتنی آگ نہیں لگے گی جتنی آگ تب لگے گی جب آپ کالجز اور یونیورسٹیز سے پینٹ کو ٹائی پین کے نکلیں گے اور نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ نوجوانوں پہ عربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے آپ کو پٹری سے اتارنے کے لیے اب آپ لوگوں کا کردار آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے سسٹم کو چینج کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ جو عمر مختار نے یا مولا عمر نے اپنایا تھا خونی انقلاب وہ تو یہ قوم نہیں لاسکتی کیونکہ معذرت کے ساتھ بڑی دنیا ابھی بھی بریانی کی پلیٹ اور خیمے والے نان پہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھنا دوسرا طریقہ یہ ہے ایک بندے نے کہا تھا اگر سسٹم چینج کرنا ہے اس میں گھسو ٹاپ تک پہنچو پھر چینج کر پاؤ گے آج نوجوانوں نعرے بھی لگائیں گے اچھی بات ہے احتجاج بھی کریں گے جہاں ضرورت پڑی لیکن مستقل تبدیلی کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سسٹم میں گھسنا پڑے گا آپ لوگوں کو ان اداروں میں گھسنا پڑے گا آپ لوگ تیاری کریں اور ٹیسٹ دیں اور ان اداروں میں گھسیں آپ لوگ اسسٹنٹ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر بنیں تاکہ کوئی ختم نبوت کے لیے ریلی نکالے تو درمیان میں درادیں نہ ڈالیں آپ لوگ ڈی پیو اور سی پیو کیوں نہیں بن سکتے بھئی آپ لوگوں نے صرف نعرے لگانے ڈی پی اور سی پی اور بن کے نعرے لگاؤ پھر دیکھو مغرب کو کتنی آگ لگتی ہے بھئی اصل بات یہ آمیر شیمہ شہید کا جب جنازہ آ رہا تھا تو میں بہت چھوٹا تھا وہ ائرپورٹ پہ جب میت آئی تھی تو میں بڑا چھوٹا تھا چھٹی ساتویں میں ہوں گا غالباً تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں جو پولیس آفسر تھا اس نے سب کو دھکے دے کے پیچھے ہٹایا تو کہ بھئی سائٹ پہ ہٹ جاؤ بعد میں لوگوں نے کہا یار وہ عجیب آدمی تھا پولیس آفسر ہمیں دھکے دے کے پیچھے ہٹا رہا تھا آمیر شیمہ کی مئیت آتی ہے تو کھڑک سلوٹ مارتا ہے تو لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرہ کہتا وہ تو مجھے آرڈرز تھے یہ میرا عشق ہے ہر بندہ اپنے عشق کا اظہار اپنے انداز سے کرتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا ہماری کئی جگہوں پہ پیشیاں ہوئیں کوئی اگر انویسٹیگیشن کرنے والا سخت آدمی ہوتا بھی ہے نا تو اس کے ساتھ کئی ایسے عشقان رسول مل جاتے ہیں جو آپ کا ماتھا بھی چھومتے ہیں وہاں پہ یہ جو لوگ آسیہ والے کیس میں جیل میں گئے تھے ان سے آپ پوچھیں نوے فیصد کا یہ کہنا تھا کہ جیل کا عملہ ہمیں اتنی ہی رسپیکٹ دیتا تھا جس طرح کوئی پیروں کو رسپیکٹ دیتا ہے دوستانی زیوکار پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ایک ایک کوڑے کی بھی اپنی لذت ہوتی ہے ایک ایک سزا کی بھی ایک ایک تنقید کی بھی اپنی لذت ہوتی ہے لہٰذا اب میں چاہوں گا کہ نوجوانوں آپ لوگ بھی اولین صفوں میں نظر آؤ آمر جیما بھی آپ کی طرح نوجوان تھے بلکہ نہیں غلط کہہ دی آپ بھی ان کی طرح نوجوان ہیں نسبت کے بات ہونی چاہیے دوستانی زیوکار ان کی اور آپ کی ایج بھی ایک ہی جتنی تھی اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے تو اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی دیکھیں اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اسلام کے محتاج ہیں ہم مجاہدے ختم نبوت نہیں ہیں ختم نبوت اصل میں ہماری محافظ ہے ہماری عزت اور ہماری ڈال روٹی اس سے بہت سمپل سی بات کر رہا ہوں اور سچی بات ہے ہمیں کون جانتا تھا مجھ جیسے آپ بے عمل آدمی ہماری کیا عزت تھی ہمارا کیا مقام تھا ہمارا کیا وقار تھا آج اتنے بڑے علماء مشاہد میں لاکہ ہمیں اگر بٹھا دی ہے تو کس نسبت نے بٹھایا ہے تو انسان کو کبھی اپنی اصل سے دور نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا کم کیتا ہے رسول اللہ اس سے نو میری آپ کی کیا حصیت اوقات کیا مجال اپنی قسمت پر یوں نازع ہو کہ ہاں رسول اللہ نے اس قابل سمجھ لیا کہ تھوڑا بہت کام لے لیا لہذا وہی بات جس سے شروع کیا اس کے رسول کا مایہ نہیں جاتا اس کے رسول بارگاہ نبیوی سے عطا کیا جاتا ہے تو اپنے اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کریں اور جہاں پہ تکبیر رسالت حیدری کا نعرہ لگائیں آپ سے یہ اہد کریں کہ وہاں الجہاد الجہاد لبائک لبائک کی صدا بھی بلند ہونی چاہیے تاکہ کفر کو پتا چلے کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں مرے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے سر جھکائے ہوئے پھرتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ خیر بس محمد شاہ صاحب تعالیٰ کو بات کریں ماشاءاللہ حاضرین اگرامی قدر اسلام آباد سے مجاہد اہل شنلت مجاہد قدم نبوت بہترم نبوت شہیر احمد سیالوی صاحب اپنا پیغام اور ڈکٹر علامہ محمد اقبال کا پیغام اور مجاہدین کا پیغام جنہوں نے سیناتان کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے ان کا پیغام اس خوبصورتی کے ساتھ دے رہے تھے دعا ہے اللہ آپ کے علم اور حلم میں اور زیادہ برکتی آتا فرمائے اقبال کا شکوار جواب شکوار لکھا ہوا وہ آشار کی صورت میں پیغام پھو جا رہے تھے ہم تو مائل بگرم میں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں تربیہ تام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان گئی دیتے ہیں ڈھونٹنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کا لم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجھالہ کر دے میں دعوت دے رہا ہوں صدر دیوکار عزت معاپ پیرے تری